بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ جنت جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کو یاد نہیں کرتا اس کے دل کو کبھی سکون نہیں آسکتا اس کا دل مردے کی طرح ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون عطا کرتا ہے ذکر کے دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے روزے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے کوئی بھی عبادت کرو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہ لگ جائے بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نکل کیا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے وہ زندے کی طرح ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے یعنی اس کا دل مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بیجا تاں کہ انسان اس کو یاد کرے اس کے احکامات پر چلے اور جو آدمی اس کو یاد نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا اس کی عبادت نہیں کرتا گویا کہ وہ دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے دنیا کے کام تو بعد میں ہیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے آج ہمارا معاملہ الٹ ہے ہم دنیا کے کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اور کئی لوگ تو سالوں سال اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے سال میں ایک بار مسجد میں چلے جاتے ہیں حالانکہ کھانا روزانہ کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نمتیں استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اس کا ذکر نہیں کرتے حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی کریں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہیں دل کا سکون چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازمی پکڑیں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی پرشانی آئیں گی دل کا سکون چھن جائے گا اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم